جی تو اسلام ریکم آپ لوگ ٹھیک ہیں آپ کی دعاوں سے ہم بھی سب بلکل ٹھیک ہیں لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور میں آج آپ کے لئے ایک سیمپل سی پائیوں کی ریسپی بنانے لگی ہوں جو پندرہ بیس منٹ جی تو اب میں بنانے لگی ہوں بکرے کے پائے یہ زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس منٹ میں تیار ہو جاتے ہیں اور میمان آئے میں بھی ہوئے ہو تو جلدی سے یہ بندہ تیار کر سکتا ہے یہ دس پائے اور اس میں دو تین چمچ ہے ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے یہ ہلدی ہے یہ کٹیوی مرچے ہیں یہ نمک ہیں اور یہ سارے مسالے ہیں اور یہ تین ٹوماتر ہیں اور یہ پانچ عدد پیاز ہیں اور یہ پانی ہے یہ ون لیٹر ہے لیکن ہم اس میں تین اکلیٹر ڈالیں گے اور یہ ابھی ڈال کے پریشر گکر میں رکھتے ہیں تو یہ تقریباً یہ اس کے لئے مسالے ہیں جب یہ تیار ہو جائے گے جب بھوننے لگے گے تو پھر جو بھی چیزیں اور ایڈ کرتے ہیں وہ آپ لوگ شیئر کرتے ہیں جی تو ہم لوگوں نے چیزیں کو سر رکھ لیا اور چیزیں زران گیا اور اس کو پیاز یہ پانچ عدد جو آنا یہ اس میں ڈالیں گے ان کو ہم کریں یہ ہلکا سا پھائی یہ میں نے لیا ایک تپ آئیل اور اس کو گرم ہونے تک اس میں ڈالیں گے پانچ عدد پیاز اب اس کو ہلکا سا براؤن کر لیتے ہیں جی تو یہ لائٹ سے براؤن ہو گئے ہیں پیاز جو ہیں اب اس میں ہم ڈالتے ہیں تین چمچ جو ہے نا لسے عدد رکھ دو چمچ کے قریب یہ ہے سابت دینیاں اور اس کے اندر ہری مرچیں اور تھوڑا سا زیرہ ایک مسائلے میں سے نکالا ہے اس کے اندر دس سے بارہ کالی مرچیں جائیں گی سابت دو بڑی الائچیاں جائیں گی دو چھوٹی سبز الائچیاں جائیں گی وان ٹیبل سپون جائے گا زیرہ سفیر زیرہ اور تقریباً دو ڈھائنچ کا دارچینی کا ٹکرا اور ایک بادیاں کا پھول اور چار عدد لینے ہیں لونگ انہیں ہمیں ڈرائی روست کرنا ہے اور پھر کونڈی ڈنڈے میں ڈال کے اسے موٹا موٹا کوپ لینا ہے یہ جی اب آپ دیکھیں کہ ادھرک لسن ہو گیا ہے اس میں ہلکا سا براؤن اب ہم اس میں ڈالیں گے پائے اب ہم ان کو بھونیں گے اچھی طرح سے یہ جی پائے جو ہیں یہ اچھے سے براؤن ہو گئے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں پائے دھوتی اتنے اچھے طریقے ہی ہونا کہ ان کی کبھی سمیل وغیرہ تو آئے نہیں سکتی آپ بھی ایسے کیا کریں جب پائے لیں تو گرم پانی اور اس میں ایک چمچ سرکا اور ایک چمچ لیمون کا رس دال کریں انہیں دس منٹ دھوڑیا کریں اور پھر چھوڑی سے اچھی طرح ساف بھی کرتے جائیں اور ان کو تین چارہ پانیوں میں دھولیں اور دیکھیں یہ کیسے پائے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ساف ستھرے اور سمیل بلکل بھی نہیں اب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اب ان میں سارے سپائسیز ڈال کریں یہ جو مسالہ تھا اس کو اچھے طریقے سے کوٹ لی ہے اب یہ جائے گا سارا یہ لمک کے دو چمچ جائیں گے یہ دادر مرچ جو ہے یہ تین چمچ جائے گی یہ حلدی جو ہے یہ ایک چمچ جائے گا آپ لوگوں نے جو مرچ مسالیاں جتنے بھی ہیں وہ اپنے مزاج کے مطابق ڈال لیں کیونکہ ہم لوگ مرچ مسالیاں تھوڑے کم کھاتے ہیں اور بچے تو بلکل بھی کم کھاتے ہیں تو اب اس میں میں ڈالوں گی چار ادھر ٹماٹر اور اب اس کو پھر اچھا سا جن لیتے ہیں جی تو اب یہ اچھی طرح ہلکی بنائی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہترین تیار ہو گئے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی تین لٹر پانی اور بیس منٹ کے لئے پیشے کر 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 دیں گے بان کیونکہ ادھر بہت جلدی گوشت ہو پائیں بہت جلدی سے گال جاتے ہیں تو اب کوشش کریں گے کہ صبح جو ہے نا ہم پریش نانت دور پر لگائیں گھر میں اور وہ بھی آپ سے شیئر کریں اور انشاءاللہ تعالی پھر ناشتہ پائے اور نانت ہی کریں گے ہم نے یہ جی ہمارے پائے ہو گئے ہیں بلکل ریڈی یہ دیکھتے ہیں بلکل گال گئے ہیں یہ تقریباً سولہ سے اٹھارہ منٹ میں ہی ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کی گارنش کرتے ہیں تو آپ کو پھر دکھاتے ہیں یہ جی اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم سالہ اور یہ ہے کسوری مرتی تو ہم اس سے اتنی سی ڈالیں گے اس کی ماشاءاللہ سے اتنی اچھی خشبو آ رہی ہیں یہ ابھی چمر جو ہے نا پھلنجی کی اور یہ ہے ہری مرچیں اور دھنیا اور پدینہ جی تو ہمارے پائے ہو گئے ہیں بلکل ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے گال گئے اور بہت تیستی اور بڑی اچھی خشبو آ رہی ہے آپ لوگوں نے یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے اور ہم لوگ بھی اس کے ساتھ سوگو سوگو دور کے لگائیں گے نام اور مزے سے کھائیں گے ماشاءاللہ سے ہمارے پائے ہو گئے ہیں ریڈی اور ماشاءاللہ سے ہینا اور کشان نے ٹیسٹ کیا ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے آپ لوگ بھی ایسے بنائیں اور ضرور کھائیں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہماری سب کی طرف سے بہت زیادہ دعائیں اور بیسٹ وشیز اللہ فیز شکریہ